بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سالہ بچی سمیت تین افراد موقع پر جامحق ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر جامحق ہونے والے افراد کی ناشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا حادثے میں جامحق ہونے والے افراد میں میاں بیوی اور ان کی بیٹی شامل ہے جو شرقپور کے نواہی گاؤں غازیپور کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں جن کی شناخت اسمت علی، سانیہ اسمت اور ان کی بیٹی نو سالہ سونیا کے نام سے ہوئی ہے دگری سے خبر ہے جہاں میروار روڈ پر واقعہ الیکٹرونکس کی دکان میں آگ لگئی دکان میں موجود لاکھ روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا دگری میں میروار روڈ پر واقعہ الیکٹرونکس کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث دکان میں موجود پندرہ لاکھ روپے مالیت سے زائد کا سامان جل کر راک کا دھیر بن گیا فائر بگیڈ اطلاع ملتے ہی آگ بھجانے کے موقع پر پہنچی اور کئی گھنٹوں کے جدوجہت کے بعد آگ پر خابو پا لیا گیا دکان کے این سامنے ٹرانس فارمر بھی مکمل طور پر جل گیا آتش ضدکی کے بعد جلنے والا ٹرانس فارمر ڈگری کے مین پمپنگ سٹیشن کو وجلی فراہم کرتا ہے ٹرانس فارمر جلنے کے بعد شہر کا سیوریش نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مشکوک افراد کے تاقب کے دوران روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والے کانسٹیبل ایجاز خان کی نمازی جنازہ زاہد شہید پارک پولیس لائنس ویہاری میں ادا کر دی گئی ہے نمازی جنازہ میں ڈسٹک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان پولیس سمب الاسمین اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پی ویہاری حادثے کا شکار ہونے والے کانسٹیبل کے والد بھائی اور بیٹے سے ملے اور ان کو حوصلہ آ دیا اور کہا کہ پولیس اہل کاران کے ورسہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی قسم کے مسئلے کی صورت میں براہ راست مجھ سے رابطہ کریں ہمارے دروازے آپ کے لیے ہما وقت کھلے ہیں پولیس نے اپنے فرائزہ کی ادائیگی میں ہمیشہ اپنی جان کی پر وقت کیے اپنی ڈیوٹی فرض چناصی سے ادا کی ہے شہید کانسٹیبل اعجاز کی خدمات محکمہ پولیس پر ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ڈی پی ویہاری احسان اللہ چہان نے شہید ہونے والے کانسٹیبل کے والد کو امدادی شیک بھی دیا جبکہ شہید کے میت کو سرکاری ایمبولنس پر پولیس اعجاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں لیا بھیجوا دیا گیا ریجنل پولیس آفیسر شیخ پورا شاہد جاوید نے ننکانہ صاحب کا دورہ کیا ہے انہوں نے ڈسٹک پولیس آفیسر اسمائل کھاڑک کے ہمراہ سرکل پولیس افسران سے ملاقات کی اور انہیں کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے آرپیو نے مختلف شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور ملازمین میں نامات بھی تقسیم کیے ریجنل پولیس آفیسر شاہد جاوید نے بارل پولیس ٹیشن صدر ننکانہ صاحب کا بھی دورہ کیا اور وہاں دستیاب سغولیات کا جائزہ لیا بعد عذاب وہ گردوارہ جنب استحان بھی کہے جہاں گرنٹی گردوارہ جنب استحان گیانی بلون سنکھ نے انہیں سکھ مذہب اور گردوارہ جنب استحان کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ریجنل پولیس آفیسر شاہد جاوید نے کہا کہ ننکانہ صاحب دورے کا مقصد ذریعی پولیس کی کارکردگی کو جانچنا اور مزید بہتر بنانا ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور جوان میں کاف فخر ہیں ریجنل پولیس آفیسر نے کہا کہ عوامی خدمت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اخدامات یقینی بنائیں گے ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کی صدارت میں ڈی پیو آفیس میں اہم اجلاس ہوا جس میں زلہ بھر کے تمام سرکل افسران اور ایسے چوز اور چوکیوں کے انچارج نئے شرکت کی تفصیلات بدا رہے ہیں چکوال سے محمد خاناقل اپنیس شپورٹ پر ہیں ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف کی صدارت میں ایک آلہ سطح کا اجلاس ڈی پیو آفیس میں منقت کیا گیا جس میں زلہ بھر کے تمام سرکل افسران گہرہ تھانوں کے ایسے چوز اور چوکیوں کے انچارج نئے شرکت کی اجلاس میں کریم کنٹرول لا این آرڈر کی صورتحال زیر بیس لائے گئی ڈی پیو نے ایلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے حکومتی اکامات کی مکمل پاسداری کرائی جائے انہوں نے کہا کہ مجرمان اشتہاریوں اسلحہ ناجائز رکھنے والوں سابقہ ریکار یافتگان کماربازوں منشیات فروشوں قبضہ گروپ کے خلاف سخت کرین کریک ڈاؤن کیے جائے انہوں نے اداعیت کی کہ زیر تفتیش مقدمات کو جلد میریٹ پر یقصو کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی شکایات اور درخواستوں پاسائلین کی مکمل دادرسی کی جائے تمام تھانوں چوکیوں کے دفاتر میں صفائی سترائی کا بہترین انتظام کیا جائے ماتہت ملازمین کی ویل فیر کا بھی خیار رکھا جائے اور پولیش شہدہ کے ورسا سے مکمل تاون کیا جائے اس موقع پر بہتر کارکتگی کے حمل افسران ملازمین کو تعریفی حسنات اور انہامات سے نوازا گیا ڈی پیو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ پولیش کے ساتھ مکمل تاون کریں عوام کے تاون سے ہی جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے ڈی پیو محمد بن اشرف نے کرائم کنٹرول کے آلہ ستہ ایلاس میں تمام سرکل افسران اور ایسے چور سہبان کو دو ٹو کرفان میں حدیت جاری کا دی کہ وہ جرائم پر قابو پانے میں کوئی سستی برداشت نہیں کریں گے کیمرامین آرف محمود کھوکر کے ساتھ محمد خان آ کر روز نیو چکوا پاک پتن پولیس نے منشہ راہوں پر ناکہ لگا کر واردادیں کرنے والے چار ڈکیت گینکز کے پندرہ خطرناک ڈاکو گریفتار کر لیے ہیں ملزمان سے تیز موڈر سائیکلز اور جدید اسلحہ سمیت بڑی تعداد میں مال مصروقہ برامت کیا گیا ہے پاک پتن پولیس نے شار خطرناک گینکز پندرہ ارکان کو گریفتار کر لیا ڈی ایس پی سردھر سرکل عبران خان بلوچ کہتے ہیں پولیس کی موثر کاروائی پر ڈسٹک پولیس آفیسر صاحب زادہ بلال عمر نے پولیس ٹیم کے لیے تاریفی سرٹیفیکیٹس اور نخط انعامات کا اعلام کیا پولیس نے ملزمان سے تیز موڈر سائیکلز جدید اسلحہ اور گھریلوں سامان سمیت تینتیس لاکھ سے زائد مالیت کا سامال مصروقہ برامت کر کے برسا کے حوالے کر دیا کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ شہر کی سبزیوں فروٹ اور کریانہ مارکیج سمیت تین پر حجوم مقامات کو تین دن تک سیل کر دیا گیا ہے شہر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد مقامی انتظامیہ نے چند دوست قبل نواب شاہ میں لاک ڈاؤن کیا تھا جبکہ سبزی فروٹ اور کریانہ سٹورز کو ایس او پیس کے تحت کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی مگر آج انتظامیہ کی جانب سے ان پر حجوم مقامات کو بھی تین دوست کے لیے مکمل سیل کر دیا گیا جہاں سبزی فروٹ کریانہ مارکیج تھی انتظامیہ کا موقف ہے کہ ان جگہوں پر بے انتہا رش ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کے پہلاو کا خدشہ تھا جن پر ان تینوں مقامات کو تین دوست تک سیل لکھا جائے گا جام شوروں میں ٹرانسپورٹرز اور شہریوں نے حکومتی ایس او پیس کو نظر انداز کر دیا سماجی فاصلہ تو دور کی بعد مسافر اور ڈرائیورز حضرات بغیر ماسک ہی سفر کرنے لگے ہیں جام شوروں سے شکیل چنہ تفصیل کے ساتھ دورانے لاکڈاؤن کامیاب مذاکرات کے بعد تمام تر پبلک ٹرانسپورٹز کو ایس او پیس کے تحت کھولنے کی اجازت دی گئی تھی تحال وہ ابھی تک برقرار ہے لیکن جام شوروں میں بھی تمام تر ٹرانسپورٹر اور مسافروں نے حکومتی دی گئی تمام ایس او پیس کی نفی کر دی سماجی فاصلہ تو دور کی بات نہ ماسک کا استعمال نہ ہی سینیٹائزر کوئی چیز 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 چ بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہی ہو کہ کوئی مسئلہ یہ ہی ہے بندہ بیمار کوئی بھی نہیں بر Commence کی بشانر نہیں پہلاؤنا اور اس زلح میں دادوں میں کوئی آزیزت ہے کنٹی کرنا ادراعب آدھ صندوق میں بھی اتنا خاص نظر نہیں آرہے ہیں چیز مجھے جو لوگ کیان بھی نہیں لوگ گیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا جواز بغیر ماسک کے سڑکوں پر پی نظر آئے عوام کا حکومت دی گئی ایسو پیس پر عمل نہ کرنا کرونا وائرس کو دعوت دینا ہے جنگ میں گھراؤ فروشنوں کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آگئی ہے جبکہ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر متعدد افراد کو گریفار کر کے تیس دکانے بھی سیل کر دی گئی ہیں جاپٹی کمیشنر طاہر وٹو کی دایت پر گراؤ فروشنوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اسیسٹن کمیشنر قاسم گل نے مہنگی چینی آٹا اور پیٹرال فروف کرنے والوں کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے چار پیٹرال پام سیل کر دی ہے جبکہ چینی کی ساتھ سو بوریاں بھی برامت کی گئیں ایسی قاسم گل نے گندم زخیرہ کرنے والے شعر افراد کی خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تاہم گراہ فروشنوں کو ہزاروں روپے جرمانے بھی کیے گئے دوسری جانب کرونا وبا کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کی خلاف بھی اسیسٹن کمیشنر نے کاروائیاں کی شہید روٹ فوارہ چوک خیوب چوک کوٹ روٹ اور نواز چوک پر تیس دکانے سیل کر دی گئیں جبکہ تیس افراد کو گرفتات بھی کر لیا گیا انتظامیہ کے جانب سے شہریوں میں کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی فراہم کرتے ہوئے انہیں ماسک کے استعمال اور گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے ملک بھر کی طرح سفدر آباد میں بھی کرونا وارس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہفتہ اور اتوار کو لوک ڈاؤن جاری ہے اسسسٹن کمیشنر سفدر آباد نے سوپیز پر عمل درامت کرانے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں نصیر احمد تفصیل کے ساتھ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سفدر آباد میں بھی ہفتہ اور اتوار کے روز سخت لاغڈون جاری ہے سفدر آباد میں چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز بن ہے شہر بڑھ میں کرونا وبا کے بیشے نظر ایس اوپی پر عمل درامت کے لیے اسسسٹن کمیشنر سفدر آباد پولیس کی باری نفری کے ہمراہ موجود ہیں اس سلسلے میں اسسسٹن کمیشنر سفدر آباد قراطل این زفر کا کہنا ہے جو دکاندار یا ماسک استعمال نہیں کر رہے یا ایس اوپیز کو فالو نہیں کر رہے تو ان کو ہم سیل بھی کرتے ہیں ان کو جنمانے بھی کیے جاتے ہیں ان کو وارننگز بھی دی جاتی ہیں اور میڈیا کی وساطت کی ترھو اس مسئلے کو اس بیماری کو بہت سیریسلی لیں باقی شہروں کی طرح ہماری تحصیل میں بھی اب اس کا بھرپور سپریڈ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے تو خدارہ انشور کریں کہ آپ ایس اوپیز کو فالو کر کے اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو اس سے بچا سیں کمیشنر سفدر آباد کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کے پھلاو کے پیش نظر دکاندار ایس اوپیز پر عمل کریں بسور تردگر ان کے خلاف سکت ایکشن لیا جا رہا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا نصیر احمد روز نیوز اسسسٹن کمیشنر حارون آباد کا ٹائگر فورس کے ہمرا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی خلاف فرضی کرنے والے دکانداروں کے خلاف ٹیک ڈاؤن درجن سے زائر دکانوں کو سیل کر دیا گیا ایس اوپیز کی خلاف فرضی کرنے والے پندرہ دکانداروں کو گرفتار کر کے مقدمات درش کر دیا گئے ہیں فقیر والی میں کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ایس اوپیز پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسسٹن کمیشنر حارون آباد محمد طیب نے ٹائگر فورس کے ہمرا کاروائی کرتے ہوئے کپڑے جوتوں زرگر اور رہ دیگر کئی کاروباری لوگوں کی دکانوں کو سیل کر دیا اور دکانداروں کو گرفتار کر کے مقدمات درش کر دیا گیا ہے اسسسٹن کمیشنر محمد طیب کا کہنا تھا کہ لوگ ایس اوپیز کی خلاف فرضی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کرونا وارث کے مریضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے لوگوں کو پرواح سے ہے اور اسی لئے حکومت کے مقرر کردہ ایس اوپیز پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کی خلاف کاروائیاں جاری رہیں گے تحریک انصاف رورل مردان کابینہ نے پارٹی عہدوں کے انتخاب کے لیے پندرہ سو سے زائد درخواستوں کی جانش پرتال کو شفاف طریقے سے انجام دینے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کی بہتری کے لیے قربانی دینے والے ورکرز کو ہر مقام پر عزت دی جائے گی اور کسی بھی ورکرز کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی مردان سے فصل حق کی ریپورٹ دیکھئے ہیں پاکستان تحریک انصاف مردان رورل کابینہ کا اجلاس تحریک انصاف کے نوجوان رہنو مکلیب اللہ خان طورو کی رہائشگاہ پر صدر انجینر علیل نواز کی صدارت میں ملکت ہوا جس میں رورل مردان کی تمام کابینہ ارکان نے برپور شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رورل مردان کے صدر انجینر علیل نواز اور جنرل سیکٹری پیسل انور نے کہا کہ تحریک انصاف رورل مردان کے تحصیلوں اور ویڈرچ کورنسلز کے اہدداروں کے چناؤں کے لیے ایک اہدان آن لائن جبکہ پانچ سو سے زیاد تخرید درخواستیں محصول ہوئی ہے اور اس کا شفاب طریقے سے جانچ پلتا جاری ہے مقررین نے کہا کہ پارٹی کی بہتری اور قربانی دینے والے ورکرز کو ہر مقام پر عزت دی جائے گی پارٹی اہدوں کے انتخاب میں کسی بھی ورکرز کے ساتھ نائنساپی نہیں کی جائے گی اس موقع پر اجلاف کے شرکانے اس عظم کا اظہار کیا کہ تنظیمی امور کو بتانے کی احسان انجام دینے کے لیے دن رات کو شکنیں گے پروگرام کے آخر میں تحریک انصاب کے نوجوان رہنومہ کلیم اللہ خان تورو نے تمام موزد ساتھی اور پارٹی کا بھی نہ کہا اپنے حجر میں بیٹنگ کے انعقاد اور آمد پت شکریہ آدھا کیا فضلحق روز نیوز مردان فلڈ کے خدشے کے پیش نظر زلین تظامیہ ملدان الیٹ شجاہ بات سے شیخ ارشہ تفصیل کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر ملدان آمیر خطک کا مونسون باشوں کے پیش نظر فلڈ کے خدشے کی متوقع دریائی چناب کے کنارے واقعہ مختلی علاقوں کا دورہ ڈپٹی کمیشنر نے اکبر فلڈ بند ریلوے فلڈ بند شہرشاہ ناغنی فلڈ بند شعباد اور جلالپور پیر والا کا وزٹ کیا اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو محمد طیب خان اسسسنٹ کمیشنر محمد مبین احسن غلام سرور شہزاد محبوب پاک فوج کے افسران ایکسین انہار عبدالوحید اور امرینسی افیسر اپریشن ڈکٹر کلیم علاوی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمیشنر آمیر خطک نے مقامی لوگوں سے گفتو کرتے تھے کہا کہ زلین تظامیہ نے سلاب آنے کی صورت میں اس سے نمٹنے کی مرتوب حکمت عملی تیار کر لی ہے انتظامیہ ریوائیدی تیاریوں کے علاوہ موسمیاتی تبدیلوں کے اثرات کو بھی مدازن رکھے ہوئے ہیں عامر خطک نے کہا کہ ابھی فلڈ آنے کوئی خطرہ نہیں تاہم زلین تظامیہ نے فلڈ آنے کی صورت میں پیش کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں فلڈ سے نمٹنے والے مطلقہ محکموں کے علاق کی جانبتال تھرڈ پارٹی سے کرائی جا رہی ہے فلڈ آنے کی صورت میں ریسکی اور ریلیف کا ریلیف پلان تیار کر لیا گیا ہے سلاب سے متوقع متاثرہ طور پر ہونے والے موضوعات کا ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے عامر خطرہ نے فلڈ کی صورت میں ریلیف کیمپس کے قیام کے مقامات کا تائم کر لیا ہے میٹما لائفز تاک نے جانبوں کی ویکسینیشن کے لیے ویکسین کی متعلقہ مقدار کا انظام کر لیا ہے میٹما انار دریاؤں کی سورٹال پر نظر رکھے ہوئے ہیں دریاؤ کے علاقے بیٹ میں رہنے والے افراد اپنی خاندان محفوظ مقامات پر منتقل کر لیں فلڈ آنے کی صورت میں دریاؤ علاقے میں رہنے والے کے لیے الیڈ بھی جاری کیا جائے گا اسیسن کمیشنر مبین احسن نے بتایا کہ سلاب آنے کی صورت میں شعباد کے ستائیس موضوعات کے متاثر ہونے کا خطشہ ہے عبادی کے انقلاقی صورت میں شعباد میں چھے فلڈ ریلیف کیمپس لگائے جائیں گے ایک سی انہار عبدالعوید نے بریفن دیتے ہوئے بتایا کہ زیلے کے تمام فلڈ مضبوط حالت میں ہیں کیمرمن کامرہ مظفر قصہ شیخ ارشد علی روز نیوز شجاب کسانوں سے مکعی اونے پونے داموں خریدی جانے لگی ہے جس کے بعد اس کسان مکعی کا ریٹ کم ملنے پر سخت پریشان ہے عارف والا سے زرین سجاد تفصیل کے ساتھ عارف والا میں مکعی تقریباً پچاس پیصد رکبے پر کاشت ہوتی ہے مگر مکعی کے کاشت کار فیڈ مل مالکان کے ہاتھوں لٹنے لگے ہر یہ اخراجات برداشت کر کے فصل مکعی کاشت کرنے والے کسانوں سے فیڈ مل مالکان آنے پونے ریٹو پر مکعی خریدنے لگے جس پر کسان سخت میوسی کا شکار ہیں فصل بیجی سی بڑے مہنگے اخراجات سی خادہ مہنگیاں سی سپرے مہنگے سی ساریاں چیزیں مہنگیاں مہنگیاں لے کے پائیاں نے لیکن جدو فصل لے کے آئے ہیں منڈی ایچ انہوں کوئی ریٹ نہیں لگیا اس وقت نو سو ہزار روپیہ مکعی ویج کے خرچے نہیں پورے ہوندے دینا دیویچ نو سو روپیہ ہے جب کہ خاد سپرے بیج اتنا مہنگا ہے گا ہے ساڑھے خرچے پورے نہیں ہوندے گورنمنٹ نو چاہی دا ہے کہ ساڑھے حالتے کوئی نظر ثانی کرے کوئی ریٹ نو سٹیبل کرے کمز کم جس طرح کنگ دا ریٹ ہے اس طرح کوئی ریٹ فکس کرنا یا کوئی اور اس طرح دا اقدام کر کے اس جیڑا ریٹ ہے مدودہ ریٹ پر تو کسانوں کے اخراجات پورے ہونا بھی مشکل ہو چکا ہے مکعی کاش کے لحاظ سے آری والا کا گڑ مانا جاتا ہے مگر ریٹ کی صورتحال یہی رہی تو کسان بھی مکعی کی کاشت روک دیں گے کرزے کے ستائی کسانوں کا کہنا ہے کہ مکعی کے ریٹ کو بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ وہ مزید کرزے کے بہت سلے آنے سے باش سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زرین سجاد روز نیوز آری والا تاریخی احمیت کا حامل مظفر آباد کا علاقہ گڑھائی دوبچہ دور جدید پہ بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے جبکہ وزیراعظم آزاد کشپیر نئے اس علاقے کو تحصیل کا درجہ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے مگر آج تک عمل درامت نہ ہو سکا ہے مرزا شہزاد کی ریپورٹ دارالحکومت مظفر آباد کا خوبصورت علاقہ اور تاریخی احمیت کا حامل گڑی دبٹہ جو کہ لاکھوں کی عبادی پر مشتمل اور پانچ علکوں کا سنگم بھی ہے اور اس علاقے کے ساتھ سیکڑوں علاقے اور دہار بھی لگتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا تجارتی مرکد بھی ہے جہاں مختلف علاقوں سے عوام کی بڑی تعداد خریداری کے لیے یہاں کا رکھ کرتی ہے دو سال قبل وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے اس علاقے کو تحصیل کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا مگر آئی تک اس علان پر عمل درامت نہ ہو سکا وزیراعظم آزاد کشمیر سے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بچڑ پیش کیا گیا ہے سب ڈویزن کا درجہ نکین دیا آئی سے دو سال قبل جب وزیراعظم آزاد کشمیر گڑی دبٹہ کے اندر یہاں پہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے گڑی دبٹہ کو سب ڈویزن دینے کا اعلان کیا تھا دو سال انہوں نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ گڑی دبٹہ کو سب ڈویزن بنائیں گے تو اس بار بھی انہوں نے بجٹ میں نہیں رکھا ہے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو سب ڈویزن کا درجہ دیا جائے یہاں پہ وعدہ کیا کہ جلد اس کو تحصیل کا درجہ دیں گے لیکن ابھی دیکھیں آپ کے گورمنٹ کا جو یہ آخری سال چل رہا ہے لیکن اس بجر میں بھی انہوں نے نہ تو وہ اپنے وعدے کا پاس کیا اور نہ اس کو تحصیل کا درجہ کیا ہمیں سب ڈویزن کا درجہ دیا جائے میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انہی دو چار دن اگلے دنوں کے اندر آپ اعلان فرمائیں گے آپ کی یہ عوام دوسری جانب اس علاقے میں ریسکیوں اور فائر برگیٹ کی گاڑی نہ ہونے کے باعث آتش ذرگی کے واقعات میں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ عوام عمر بھر کی جمع پنجی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں عوام علاقہ نے اس علاقے کو تحصیل کا درجہ دینے کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس علاقے کے مسائل ہیں ان کے حل کی جانب توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمند زیشان عوام کے ساتھ جاتی کی ساحلی پٹی کو پانی فراہم کرنے والی شاخ ٹنگو مائنس میں پانی کی عدم فراہمی پر کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اس ساحلی پٹی کے رہاشی کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مہتمہ آفاشی کے عملے کے خلاف چدید نارے بازی کی اس موقع پر مظاہری نے کہا کہ پانی کی قلت اور شاخ کی بھل صفائی نہیں ہونے کے باعث ہم اپنی مدد آپ کی تحت شاخ کی صفائی کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹنگو مائنس میں پانی کی فراہمی کی جائیں اور شاخ بھی صفائی کی جائیں باجور میں کنٹریکچرز نے ترخیاتی منصوبہ کے فرنس کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے حدوں میں پریکارز اور کتبیں اٹھا رکے تھے باجور سے محمد سفدر کی ریپورٹ دیکھئے ہیں قبائلی ذلہ باجور میں قبائلی کنٹریکٹرز نے ترخیاتی منصوبہ کے پانیس کی عدم دستیابی کے حلاف احتجاجی مظاہرہ اور پریس کانفرنس کی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور کتبیں اٹھا رکے تھے پریس کانفرنس سے حتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف ترخیاب تمنصوبے میں ان کے کروڑ روپے واجب الادا ہے جو کہ گزشتہ دو سالوں سے ادا گیا نہیں کی جا رہی ان حیالیت کا اظہار باجور کنٹریکٹرز ایسیشن کے راکین حاجی گلکریم انجنئر محمد سبدر لالباچہ اور دیگر نے پریس کانفرنس کے دوران کیا کنٹریکٹرز نمائندوں نے روز ٹی وی کو بتایا کہ ہمارا جو ہے ہم نے بیلڈنگ ڈیویجن باجور میں بہت کام کیا ہے ہمارے پچھلے دو سالوں سے بقایاجات ہے تقریبا پچھلے دوازار انیس میں بھی ہمیں دو میلین میں ہمیں صرف دولاک روپے ملے ہیں ابھی ہمارا جو ہے تقریبا اٹارہ کروڑ روپے جو ہے اٹارہ میلین اٹارہ کروڑ روپے ہمارے بقایا ہے ہم ٹیک آزار برادری حکومت پاکستان سے برزور مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے جو پنھ ہیں بیلڈنگ میں پبلی ہل میں ایریگیشن میں وہ پلپور ہمیں ریلیس کرے ہم نے بیلڈنگ میں کام کیا پبلی ہل میں کام کیا ایریگیشن میں کام کیا اٹھارہ کروڑ روپے ہمارے بقایا جات ہے لیکن ابھی تک ہم کو ایک روپے دو سال سے ہم کو ایک روپے نہیں ملن ان کا کہنا تھا کہ محکمہ الیمنٹری انڈ سیکنڈر ایڈوکیشن کے ذمہ سولہ کروڑ چونسٹھ لاک اور پر چتر ہزار روپے واجب الادا ہے کنفریکٹر نے حکومت کے حلاف نارے بازی کی اور بتایا کہ اگر پنھ ریلیز نہیں کیا گیا تو باجور میں سارے ترقیاب تک کام کو بند کر دیا جائے گا پولیس افسر نے اپنے ہی چچا زاد بھائیوں کا جینہ دھوبر کر دیا ہے مشترکہ وقف کردار راستہ پر قبضہ کی کوشش کی گئی عدالت کی طرف سے جاری حکم امتنائی بھی ہوا میں اڑا دیا بیوار بیٹی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا پولیس اپنی پیٹی بند بھائی کو بچانے میں سرگرم ہو گئی ہے متاثرین سراپا احتجاج بن گئے جامپور سے عبدالرم بالم تفصیل کے ساتھ جامپور کے نوائی موضہ پولوا چامورا والی کے رہائشی پنجاب پولیس کے اے ایس آئی کا باپ کی طرف سے وقت کیا گیا راستہ مصمار کر کے اپنے مکان کا حصہ بنانے کے لیے رات و رات دھاوا عدالت کی طرف سے جاری حکم امتنائی بھی ہوا میں اڑا دیا مزیمت پر عمر اسیدہ چچا زاد بہن اور بھانجو کو بھی بے مانت تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اطلاع پر ایسے چوتھانا صدر بارین افریق لے کر موقع پر پہنچ گیا بامشکل کام بند کر آیا اسی سالہ نزیل مائی نے اپنے بیٹوں زہور اور محمد ابراہیم سجنانی کے عمرہ اپنے گھر کے بار احتجاجی مزارہ کیا نزیر مائی نے بتایا کہ شفیق اے ایسائی طاقت کے نشے میں مجھے اور میرے بیٹوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دمکہ دے رہا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب آئی جی پنجاب اور آر پیو ڈیرہ گازی خان سے اس صورتحال کا نوٹس لے کر اپنی اور اپنے بیٹوں کی جانم وال کا تحفظ فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے ابزورو بالاہم روز نیو جامپور پنڈی بھٹیا کے نواحی علاقے مرزا بھٹیاں کا رہاشی پولیس کے مبینہ تشدد سے ڈی ایچ کیو ہسپتال حافظ آبات میں دم تو گیا متوفی کے بھائی امجد علی نے پولیس کو ایف آئی آر کے لیے درخواست دیتے ہوئے کہا ہے کہ متوفی لیاقت علی کو آٹھ روز قابل ہمارے ڈیرہ مرزا بھٹیاں سے اس وقت گریفتار کیا گیا جب وہ کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا لیاقت علی کو چوری کے شبے میں گریفتار کیا گیا متوفی کے مطابق پولیس نے اس سے بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا متوفی ایٹی ایش کیو کے میڈیکل بورٹ کے روپ و روپی اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی تفصیلات کے دوران جاب حق ہو گیا ڈی پیو حافظ آباد برال افتخار کی ہدایت پر ای ایس آئی اور دو کاؤس ٹیبل سمیت تین نوالوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے للاحقین نے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار اور آئی جی پنجاب شیف دستگیر سے فوری طور پر نوٹس لے کر ملزمان کو گریفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے آرازین کوٹ رادا کشن بلدیا کی ناہلی شہر کا واحد ہاکی گراؤن جانوروں کا بارہ بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی شلیں کہ دیواریں ٹوٹ گئی ہیں لوہی کے جنگلے اور گیٹ بھی غائب کر دیا گا ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے کوٹ رادا کشن شہر میں واحد ہاکی گراؤن عرصہ دراز سے تباہ حالی کا شکار ہے مین ویلوے روڈ والی دیواروں پر جنگلے آدھے سے زائد غائب ہو چکے ہیں دیواریں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں جبکہ مین گیٹ جو کہ سابقہ جنرل الیکشن میں امران خان کی جلسے کے موقع پر موجود تھا اب وہ بھی غائب ہو چکا ہے جبکہ صبح سیر کے لیے آنے والوں کے لیے موجود سنگل گیٹ بی سیوریج نالے پر ڈال دیا گیا ہے دوسری جانب لوگوں نے اپنے جارور گراؤن میں باندھ رکھے ہیں اس گراؤن میں ملک پر کی ٹیمز ہاکی اور فوٹبال کھیلتی ہیں ابابن ناس اور کراڈیو نے اسسسٹن کمیشدہ نازیہ محل سے فوراں ایکشن لے کر گراؤن کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت کاروباری مراکز کھل گئے مگر کھیلوں کے میدان تحال بند ہیں ملک پر میں کرونا وارث نے جہاں ہر طبقہ فکر بند کو متاثر کیا ہے تو وہیں کھلاڑی بھی سٹیڈیمز کے بندی سے مایوسی کا شکار ہیں ملک دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی کھیلوں کے میدان بیرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں سبی سے تاہر عباس تفصیل کے ساتھ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت کاروباری مراکز کھل گئے مگر کھیلوں کے میدان تحال بند ہیں ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی کھیلوں کے میدان بیرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں ملک بھر میں کرونا وارث کی وجہ سے موجودہ لوگ ڈاؤن نے جہاں ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا ہے تو وہیں کھلاڑی بھی سٹیڈیمز کی بندی سے مایوسی کا شکار ہیں صوبائی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ کرونا وارث کی وجہ سے جو لاگ ڈاؤن حالیہ ہمارے صوبے میں ہوا اس میں ہمارے کھیلوں کی سرگرمیاں بھی موتل ہو کر کے رہ گئے تھیں تو اس حوالے سے میں صوبائی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی سخت ایس او پیز کے تحت ہمارے کھیل بحال کیے جائیں کیونکہ ایس او پیز ضروری ہیں کرونا وارث کے باعث ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی کھیلوں کی سرگرمیاں موتل ہیں حکومت کی جانب سے کھیلوں کے میدان کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے بند کیے گئے ہیں کھیلوں کے میدانوں کی طویل ترین بندش سے کھیلاری پریشان دکھائی دے رہے ہیں جس طرح حکومت بلوچستان نے ٹرانسپورٹ میں یا اس کے علاوہ جیسے بھی کاروباری مراکز میں شہرپنگ مال میں ایس او پیز کے ذریعے انہوں نے اجازت دے دیا ہے تو ہم بھی گزارش کرتے ہیں حکومت بلوچستان سے کہ اسی طرح کہ پورے بلوچستان میں گیرونز کو دوبارہ سے وہاں پر کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جائے سبی کے کھلاریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ایس او پیز کے تحت کھیلوں کے میدان بھی کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیوز سے خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے جہاں تی ایم اے کے مبینہ غفلت کی وجہ سے شاہ کوٹ روڈ پر جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے اور مردہ جانوروں نے آنے جانے والے لوگوں کا چینہ محال کر دیا ہے تی ایم اے جڑا والا کی مبینہ غفلت کی وجہ سے شاہ کوٹ روڈ پر جگہ جگہ گندگی کے دھیر ہیں اور مردہ جانوروں نے آنے جانے والے راہگیروں کا گزرنا محال کیا ہوا ہے راہگیروں کا کہنا ہے کہ آئی روز یہاں پر پورے شہر کا کورا کرکٹ اور مردہ جانور ٹی ایم اے جڑا والا کا عملہ یہاں پھینک کر جاتا ہے جس سے لوگ آئے روز مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ہیدر آباد میں لاغ ڈاؤن کے باعث خون کے اتیات جمع نہ ہونے کے باعث تیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں ایسے میں ان ننے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے زیر احتمام ایک روزہ بلرڈ ڈاؤنر کیم قائم کیا گیا ہے جہاں خون کے اتیات جمع کیا گا ہے عاشق حسین تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ہیدر آباد میں لاغ ڈاؤن کے باعث خون کے اتیات جمع نہ ہونے کی وجہ سے تیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں ایسے میں ان ننے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے زیر احتمام ایک روزہ بلرڈ ڈاؤنر کیم قائم کیا گیا جہاں خون کے اتیات بھی جمع کیے گئے بلرڈ ڈاؤنر کیم کے منتظمین کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے مزید کیم بھی قائم کیے جائیں گے جیسے تھیلیسیمیا کے بچے بلرڈ کے لیے کافی پرشانی کا سامنا تھا اور دیگر پیشنٹ کو بھی سامنا تھا امیر علیہ السلام تو جو اعلان فرمایا الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مجلس ڈاکٹرس اور شعبہ تعلیم اور آر بی سی کے تعاون سے الحمدللہ یہ قائم جاری ہے جو کہ اس لاغڈان کی صورتحال میں جہاں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کو بلرڈ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ راشن کی تقسیم کاری اور کھانا گھروں پر پروائیڈ کرنا اس کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً آٹھ شہروں میں ہمارا پروگرام ہے کہ ان تمام بلرڈ بینکس کو قائم کرنا ہے جس میں ہمارے آر بی سی جو ہے وہ ریجنل بلرڈ سینٹر جام شروع کے اندر قائم ہے بلرڈ ڈونر کیم کے انعقاد کو شہریوں نے بھی سراہ ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدر آباد اور آزین کرونا وبا ایمرجنسی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار شہریوں کے لیے بہترین خدمات سر انجام دے رہی ہے مگر ہیل پلان پر کال کرتے ہوئے شہریوں کی جانب سے کرونا مریضوں کے متعلق حقائق کو چھپایا جاتا ہے جس سے ان کی زندگی بجانے والوں کے اپنی سیفٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے ننکانہ صاحب سے ارشد ڈوگر کی ریپورٹ کورڈ نائنٹی کی ہول ناکیوں میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار فرنٹ لائن سولجر ہے اور مسیحہ ہے پیشاورانہ مہارت اور اعلی اخلاقی اقتدار کے حامل یہ اہلکار ہیل پلان پر کال ملتے ہی یہ کم سے کم درانیے میں شہریوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں محدود وسائل اور باقی دنیا کے ریسکیو سے کم میار کے خود افاظتی انتظامات کے باوجود اپنے فرائز کمال جانفشانی سے دعا کر رہے ہیں مگر شہریوں کی جانب سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ہلپ لائن پر کال کرتے ہوئے کرونا مریضوں کے مطلق حقائق کو چھپائے جانے سے ان ریسکیوز کی اپنی سیفٹی متاثر ہو رہی ہے ڈسٹک ایمرجنسی افیسر ڈبل ون ڈبل ٹو اکرم پنوار کا کہنا تھا ان اہلکاروں نے ڈسٹک گورنمنٹ کے شانہ بشانہ زیلہ برگے بارہ سو سے زائد مقامات پر کالورین کا سبرے کیا ہے اور کورڈ نائنٹی کے چھپن مریضوں کو علاج کے لیے مختلف مقامات پر منتقل بھی کیا ہے ریسکیو اہلکار ہمارے فرنٹ رین کے سولجر ہیں شہریوں کو چاہیے ان کے بتائے گے ایسو پیس پر ابل درامت کریں محمد عرشت ڈوگر روز نیوز ننکانہ ساتھ اسے کے ساتھ ہی روز نگر کا افتتہ ہوا چاہتا ہے ایک بریک جس کے بعد نیوز ہیڈ لائنز روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں